یہاں پر ہر چیز کو اپنے گندے ناجائز مقاسد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کو توڑنا سیاسی جماعتوں کے اندر بغاوتیں کھڑی کرنا تاکہ وہ اپنی مشکلات میں رہیں اور ریاست کی مشکلات کی طرف نہ توجہ کر سکیں اس طرح ملک نہیں چلا کرتے ملک یک جہتی کے ساتھ چلا کرتے ایک طرف کہتے ہیں یک جہتی ہونی چاہیے دوسری طرف آٹھوی تربیم کو شیئر رہے ہیں اینیف سی ایوارڈ کو شیئر رہے ہیں ہماری صوبوں کے حقوق جو ہیں ان کو شیئر رہے ہیں تو انشاءاللہ رزیز یہاں یک جہتی ہے اور یک جہتی رہے گی انشاءاللہ رزیز ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مادنی زخائر ہیں کسی زمانے میں ریکوڈیک کی بات ہوتی تھی سینڈک کی بات ہوتی تھی آج ہمارے قبائلی علاقے اور وزیرستان یہ دنیا کے سب سے بڑے زخائر ہیں سونے چاندیا اور مادنیات کے اسی لئے تو وہاں پر قبضہ جمعے جا رہا ہے اسی تو عوام سے نہیں پوچھا جا رہا ہے انزمام کر لیا اب کیا دے رہا ہے ان کو ہم نے اسمبلی میں آپ سے کہا کہ قوم سے پوچھ کر فیصلہ کر لو ورنہ کشمیر نہیں رہے گا تمہارا پھر وہ بھی نہیں پوچھیں گے پھر اور فیصلہ کر لیں گے آپ نے فاٹا سے نہیں پوچھا عوام سے انڈیا نے کشمیر سے نہیں پوچھا آپ نے آئین کے آرٹیکل 247 کو ختم کیا اور فاٹا کے جو سپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور کشمیر کے سپیشل سٹیٹسز کو ختم کر دیا برابر برابر جا رہے ہیں سردہ یہ بیندلقومی ایجنڈے کے تحت تیریٹری چینج ہے جو دنیا میں لائی جا رہے ہیں کہاں ہے جمہوریت کہاں ہے عوام اور کہاں ہے عوام کی خواہشات اور ان کی رائے امریکہ سے لے کر ہر سطح کی اسٹیبلشمنٹ وہ صورتحال پر قابض ہے اور جمہوریت ماز ایک نمائش اور دھوکے سے زیادہ اور کوئی حیثیت یہ رکھتی چاہیے دھاندی کر لو حکومت بنا لو اور پھر ملپروہ ہم بارو حکومت کرتے رہے ہیں اس لیے کہ دنیا کی بیندلقومی اسٹیبلشمنٹ کیلئے قابل قبول ہے اس لیے کہ یہودی اللہ بھی کیلئے قابل قبول ہے اس لیے کہ امریکہ کیلئے قابل قبول ہے تو پھر جمہوریت کہاں گئے عوام کی مرضی کہاں گئے ملک چلے گا تو آئین کے ساتھ چلے گا آئین پاکستان کے عوام ہر حصے میں رہنے والے عوام ہر قومیت سے وابستہ پاکستانی کے درمیان ایک میساق ملی کی حیثیت رکھتا ہے اگر آئین ہے تو ہم ایک قوم ہیں اگر آئین نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھر اخلاقی طور پر ہم ساتھ دیں لیکن وہ جو ایک آئینی و دستوری کمیٹمنٹ ہوتی ہے نظریاتی کمیٹمنٹ ہوتی ہے پھر وہ نہیں رہتی ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم اس میساق کی تحفظ کیلئے لڑ رہے ہیں میساق جمہوریت کریں سیاہتی جماعتیں بڑا جرم کر لیا اس کی سزادی جاتی ہے اور ان لوگوں کے ذریعے دی جاتی ہے جو جمہوریت کو جانتے ہی نہیں ہیں صرف ایاشیہ کرنا جانتے ہیں مادر پیدر آزادی کو جانتے ہیں میرا جسم میری مردی کو جانتے ہیں اس سے لاؤ کچھ نہیں لگا بیہیائی اور فہاشی کو جانتے ہیں ماں باپ کا احترام ختم کر دو تعلق ختم کر دو بس یہ ہے آزادی اور یہ ہے وہ حریت لیکن جب ملک اور بہران آتا ہے کرونا آتا ہے زلزلہ آتا ہے سیلاب آتا ہے تو پھر یہ ساری دنیا یہ مومبتی معافیہ پھر کہیں نظر نہیں آیا کرتی یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے متحرک ہوتی ہے جب کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ لوگوں پر ایک خوف آتا ہے اور اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو پھر یہ پیشے چلے جاتے ہیں کہ آپ شاید ہماری نہیں چلے ہیں خدا کے لئے آج اگر ہم کاروبار نہیں کر سکتے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں نئی نسلوں کی تربیت کر لیں اپنی تحذیب اپنی قومی تحذیب اپنی وطنی تحذیب اپنے اخلاق اپنے اتوار اس کی تعلیم ان کو دیں اپنے دین کی تعلیم گھر میں ان کو دیں ان کو سمجھائیں کہ تم کون ہو ایمانیات کیا ہے قرآن کیا ہے دین کیا ہے اور اس طرح کرنے سے بہت امکان ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور عذاب کی جو شکلیں ہیں وہ واپس ہونے شروع ہو جائیں تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے تو وہ جو ایک آئیڈیا تھا کہ اگلے سال ساڑھے چھے فیصد ہماری جی ڈی پی گروت ہوگی ساڑھے پانچ تک ہم حدف حاصل کر چکے تھے انہوں نے کہا جی ڈھائی فیصد پہ آگئی جھوٹ بولا ہے انہوں نے ڈھائی فیصد کا ون پوائنٹ ایٹ یا نائن یہ حدف تھا اور آج زیراعت کے شعبے میں کپاس کے مد میں مکعی کے مد میں چاول کے مد میں گارمنٹس کے مد میں آپ کی برامدات آپ کی درامدات وہ منفی میں جا رہی ہیں اس قدر خسارہ ہے کہ آپ کے پاس بجر بنانے کیلئے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تنخواہیں دینے کیلئے بھی آپ پیسے نہیں ہیں کہاں کہاں تک بھیق مانگتے رہے ہوگے بھلا کبھی بھیق سے بھی ملک چلتے ہیں ہم بجر نہیں بنا پا رہے ہیں تو نہ اہلوں کو کیوں لائے اس ملک کی تباہی کو ذمہ دار کون ہے اس پر ذرا شعور پیدا کرنا ہوگا جب تک اہل لوگ ملک کو سمجھنے والے لوگ ملک کے مسائل کو سمجھنے والے لوگ ملک کی معیشت کو سمجھنے والے لوگ خارجہ اور داخلہ پالیسی کو سمجھنے والے لوگ درامدات اور برامدات اور اس کی ترجیحات کو سمجھنے والے لوگ اقتدار میں نہیں آئیں گے اور وہ لوگ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف نہیں لے جائیں گے یہ نہ اہل ہو چکے ہیں نہ جائز بھی تھے نہ اہل بھی ثابت ہو چکے ہیں لہذا ان سے توقع رکھنا کہ پاکستان کے اگلے دن کوئی خیر کے دن ہم دیکھیں گے یہ اب ناممکن بات ہوگی